ہلو فرنڈز اسلام علیکم ایک دبا پھر حاضر ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹرک اور ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ مجھے امید ہے کہ ہمارا آج کا ویڈیو آپ تمام دوستوں کو یقیند بہت پسند آئے گا فرنڈز جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک اپلیکیشن جو ہے گوگل پلے سٹور سے میں نے انسٹال کی ہوئی ہے اس اپلیکیشن کا کیا کام ہے کس طریقے سے ورک کرتی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گی تو اس اپلیکیشن کا کیا کام ہے آج کی ویڈیو میں یہی میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کر رہتا ہوں فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلید اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ انٹرسٹنگ جو ہے ٹرک ٹپس اور انڈرائیڈ فون سے جوڑی جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جن سے یقین ہے آپ دوستوں کا فائدہ ہوگا تو چلیے فرنڈز اٹوپک کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک اپلیکیشن میں نے گوگل پلے سٹور سے انسٹال کی ہوئی ہے فی بی ف اے ڈبل بی وائی کے نام سے فی بی فوٹو ایڈیٹر کے نام سے اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کی سب سے خاص بات ہے فرنڈز وہ یہ ہے کہ نورملی جب ہم گوگل پلے سٹور سے یا کہیں سے کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فوٹو ایڈٹ کے حوالے سے تو اس میں جو ہم اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے چینج جو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں وہ بیک گراؤنڈ کا جو ایڈیا ہوتا ہے وہ ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اس میں آٹومیٹیکلی آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ چینج ہو جاتا ہے جس آپ کو ون کلک کرنا ہوتا ہے اگر ہم ریٹنگ کی بات کرتے ہیں تو فرنڈز 4.7 کی ریٹنگ ہے اور ایک لاکھ لوگوں نے اس کو ابھی تک انسٹال کیا ہے بلکل نئی اپلیکیشن ہے اچھلے جی سمپلی آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد اپن کر لیے جگہ اگر آپ کو یہاں سے انسٹالیشن میں مسئلہ ہو تو میں دسکرپشن میں اس کی جو ہے لنک اویلی بل کر دوں گا وہاں سے ڈائریکلی جو ہے کلک کر کے یہاں پہ گوگل پلے سٹور سے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں انسٹالیشن کے بعد آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے فرنڈز اپن کرتا ہے اس طریقے سے آپ نے ساری جو سیٹنگز ہوں گی اس کو اللہ پر آپ نے کلک کرنا ہے فرنڈز جی فرنڈز جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو آپ کے موبائل کا جو ہے کیمرہ آٹومیٹکلی جو ہے اپن ہو جائے گا اس میں جو ہے آپ کو دو اپشنز دیتا ہے یا تو آپ لائف پکچر اپنی جو ہے سیلفی لے کر اس کا بیکگرانڈ پوری اگر چاہتے ہیں تو فوراں آپ سیلفی لے کر اس کا بیکگرانڈ چینج کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ ہے اس میں کہ آپ فرنٹ کیمرہ اور بیک کیمرہ دونوں یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نیچے ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا کیمرے کا اس کے ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ گیرلی میں چوز کر سکتے ہیں کہ کون سی پکچر کا آپ نے جو ہے یہاں سے بیکگرانڈ چینج کرنا ہے تو چلیجے میں سمپلی آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا یہاں پہ گیرلی میں چلتے ہیں گیرلی پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے کچھ فوٹوز جو ہے فرنٹس کلک کر لیتا ہوں اس طریقے سے دو تین سیکنڈ میں آپ کا یہ ٹائم لے گا اپن کرنے میں تصویر کو تو یہ دو یا چار سیکنڈ کے اندر اندر یہ سارا پروسس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس فوٹو کا میں کس طریقے سے بیکگرانڈ چینج کروں گا صرف مجھے ایک ون کلک کرنا ہوگا اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹس سمپلی ایک کلک کرنے سے ہی جو ہے میں یہاں سے اپنا فوٹو کا جو ہے بیکگرانڈ چینج کر پا رہا ہوں تو یہاں سے آپ کو بہت سارے اپشنز ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو فن پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے اپشنز آپ وال پہ اس طریقے سے آپ اپنے جو ہے انٹرسٹنگ لک دے سکتے ہیں اپنی کسی بھی فوٹو کو تو اگر ہم اس طرح کی بہت ساری اپلیکشنز آویلیبر ہیں لیکن فرنٹس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بیکگرانڈ اور ایریا ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے اس میں اس ایریا کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس ایریا کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے آپ ایک پروفیشنل فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس ایک سوپٹو ایر کا یوز کرتے ہوئے بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ اگر ہم بہت سارے آپ کو آپشن دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں بیکگرانڈ مل جاتے ہیں تو یہاں سے ہم بورل پہ اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں جیسے آپ ڈی ایس آر کیمرے سے ہم جو فوٹو لیتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے دیکھیں اپنے بیکگرانڈ کو یہاں سے آپ بلکل مدھم کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے فرینڈز کے ہماری جو فوٹو ہوتی ہے وہ بلکل ایک پروفیشنل اور نکھری ہوئی فوٹو جو ہے جو ہماری یہ برول کرنے سے جو ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو سمجھنے میں آسانی رہے کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے چلی جی سمپلی میں یہاں پہ یہ والا میں نے جو ہے بیکگرانڈ چینج سیلیکٹ کر لیا ہے اس کو اب میں جو ہے برول کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو آپ جتنا چاہیں بیکگرانڈ اپنے کو یہ دیکھیں سیٹنگز چینج ہو رہی ہے اس کی اس پر بہت سارے آپ کو آپشن مل جاتے ہیں آپ ہر طرح کا جو ہے یہاں سے بیکگرانڈ چینج اپنا کھر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بیکگرانڈ میں سے اگر آپ کو کوئی بیکگرانڈ اچھا نہیں لگ رہا ہے فرنٹ تو وہ بھی آپ آسانی سے جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے کوئی بیکگرانڈ گوگل سے یا کسی اپلیکیشن سے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ اپنی پیکچر کے اوپر بیکگرانڈ رکھیں تو وہ بھی آپ یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ تو ہم دوستوں کو یقین پسند آئی ہوگی اگر آپ کو لگے کہ ہماری آج کی ویڈیو سے کسی دوست کا فائدہ ہو سکتا ہے یا کسی کو کوئی انفارمیشن ملی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا